پلک نوہ پولیس 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 ایسا چیزہ ویکلز میں جا رہا ہے اور سسپیکٹ تو ان کو بھی چک کر کے بھی جا رہی ویکلز کو ویکلز ہے ایک دو ویکلز اس کو بھی جا دیا اس کو بھی جا دیا اور نیٹوں میں جیدہ بابا بچوں کو صحیح تعلیم نیدینے سے صحیح نہیں بتانی ہوئی سے تھوڑے چبوتر میں ادھو در بیٹھ رہے ہیں ملکے ان لوگوں بھی سب کو رات کے پیٹولکار بی سیز پورا ایریا مومنٹ کر رہے ہیں اور سب کو سمجھا دے رہے ہیں رات میں غیروں نہ کو ماباپ کا جو سو پریشانی ان لوگ پریشانی اور جوان بچے آپ لوگا اور تمہارا لائف خراب نہیں کر لینا اپنے اپنے گھروں میں رہ جانا اور تعلیم کر لینا اچھا پڑھائی لکھا کر لینا اور گلت صوبت سے نہیں جانا ان کے سب کو سمجھا گیا اور سب کو جو ہے راتوں میں تقریباً لوگاں رات کے گیارہ بجنے کے بعد میں یہ فلکمہ ایریا میں ابھی تک تو امن شانتی اور صحیح سب جنے سمجھ کے بھی ہے تھوڑے ہمارے ایریا میں روڈشیٹوں لوگ بھی رات کے نو بجے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں کوئی ایسا ایریا میں کرتے ہیں ان لوگوں پہ نگاہ رکھا گیا اور سسپیکٹ افینڈرز ایسا کوئی ان لوگوں بھی چیک کر رہا گیا ایڈینٹی فائی بھی کر رہا ہی ایسا کوئی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے اور سکم سے چل رہا اور یہ یہی فلکمہ ہی نہیں ہے ہیدر آباد میں پورا شہر میں لیکل چکنے رات میں رکھا جاتا اور ہر جگہ اور نو جوان بچے راتوں میں گلنے سے اپنا لائس حرام نہیں کرنا بولتے اور دیسو ہوتل پانشاپ کلیر رکھے جا رہے ہیں ان کے پر کیا ایکشن دیا جا ہوتل پانشاپ جو ہے ٹھیک بارہ بجے ان لوگوں کو آٹومیٹک بند کرا جا رہا اور بارہ کے بعد اگر ان لوگوں یہ گھنٹا ایسا کلیننگ کرنے کے لیے اپنا ہوتل میں کوئی اندر جا رہا نہیں ہے کوئی بھائرہ نہیں ہے اپنا بند کے کلیننگ کرنے کے اپنے اپنے لاکھ ڈال کے گھروں کو چلے آنا اس کے بعد موجود اگر کئی بھی کھلا ہے پانشاپ ہو ہوتل ہو وائن شاپ کوئی چیز آرہ آرہ ہوت val گاڑی ہو خواہ یہ گاڑی پیوس کو بھیجا دی آرہ ہوت ہوت نیمبر لے ہمارے انسپٹر صاحب بھی سری دیواندر صاحب کی موجود تھے آفسر پورا انکری کر گیا چلا ہوت جان کیا ہے س اب اس کے بعد اگر کھلا رہے تو برابر ان کو پر ایکشن لے جا رہا کیس بھی بک کر رہے اور ان لوگ ایک سے دوبار اگر ایک کیس بک کرنے کے ویسے ان لوگ کو کوٹ کو لے جاتے ہیں جنگ بچے کے لیے یہ ہے کہ وائٹنار یہ میڈیکل شاپ نے ادھر وائٹنار سو درکس ایسے چیزوں میں جا کے اپنے لائف کاراب نہیں ہونا چاہیے اور بچے اپنے اپنے گھروں میں رہ کے اپنے ماباب پریشان اور ان لوگوں بھی پریشان ہو رہے ہیں لہذا بچے جو ہے اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے نو دس بستے جو ہے اپنے گھروں میں رہنا روڑوں پر نہیں آنا اور گلت صبحوں میں جا کے اپنا لائک کاراب نہیں ہونا چاہیے